اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم آپ بتا دو نام ان کے حتیٰ کہ تفاصیر میں ہے کہ جب آپ جبرائیل سے ہم کلام ہوئے آدم علیہ السلام یا جبرائیل یا مکائل فرشتوں کے نام لے کر ان سے کتاب کیا تو فرشتے حیران رہ گئے تو وہی ذکر اللہ نے فرمایا کالا فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو بے اسمائہم نام ان کے فلما انباءہم بے اسمائہم پس جب آدم علیہ السلام نے ان کے اسماء ان کے نام بیان کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلما آدم الاسماء پھر بطور سوال کے فرشتوں سے فرمایا انبیونی بتاؤ مجھے بے اسمائے ہا اولائے بولام ان کے نام بتاؤ اینکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ نے آدم پر جو علوم کے دروازے کھولے کیونکہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہیں اور آدم پھر اللہ کے نبی بھی ہیں خلیفت اللہ فی الارض ہیں تو پھر فرشتے اپنی آجزی کا اظہار کرنے لگے جو علم اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا تھا اس پر انہوں نے تخلیقے آدمیت پر کلام کیا تھا لیکن جب اللہ تعالی نے آدم کو علمی برتری ان پر عطا کی تو پھر وہ آجزی کا اظہار کرنے لگے تو انہوں نے ارض کیا کالو ارض کیا انہوں نے ملیکہ نے سبحانہ کا تپاک ہے لا علمالنا ہمیں علم نہیں ہے اللہ ما علم طلعہ مگر جو علوم تو نے ہمیں عطا کیے تو معلوم ہوا اللہ تعالی کا علم آزلی آبدی اور مستقل اور لا محدود ہے انبیاء اولیاء ملیکہ کا علم اور مخلوق میں حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے یہ سینس بھی ایک نالج ہے یہ علم ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے لیکن سینسی علوم سے بڑھ کر وہ روحانی علوم ہے جو اللہ نے انبیاء کو سالحین کو اہلِ بیتِ کرام ائمہ کرام صحابہ کرام اولیاء اللہ کرام پر جو اللہ نے علوم کے اقدے کھول دیئے ان کی فضیلت زیادہ ہے اور اسے علمِ عطا کہتے ہیں تو عطائی علم کا انکار کوئی بازمیر سہبِ علم مددہ نہیں کر سکتا کالا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علوم کے خزانے عطا کیے اسماع کا علم دیا تو جب فرشتوں نے اپنی بے بسی اور آجزی کا اظہار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کالا یا آدم امبہم بے اسماعہم اے آدم آپ بتا دو نام ان کے حتیٰ کے تفاصیر میں ہے کہ جب آپ جبرائیل سے ہم کلام ہوئے آدم علیہ السلام یا جبرائیل یا مکائل فرشتوں کے نام لے کر ان سے کتاب کیا تو فرشتے حیران رہ گئے تو وہی ذکر اللہ نے فرمایا کالا فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو بے اسماعہم نام ان کے فلمہ انباء آہم بے اسماعہم پس جب آدم علیہ السلام نے ان کے اسماع ان کے نام بیان کر دیئے کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا بے شک میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں بے ذاتی غیب سماوات والارد چھپی ہوئی آسمانوں اور زمین کی باتوں کو رازوں کو میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں وعالمو اور میں زیادہ جانتا ہوں مات عبدونہ جو تم زہر کرتے ہو وما قم تم تک تم اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب میں جانتا ہوں سبحان اللہ تو آج کے اس درس سے درس قرآن سے یہ مسئلہ منتبق ہوا کہ اللہ بعدہ لا شریک سمیع بصیر علیم خبیر علاق لشین قدیر کا علم ذاتی ہے قدیم ہے آزلی ہے آبدی ہے لا محدود ہے اگر بلائقہ کو علم دیا تو اللہ نے اور حضرت انسان کو قوام اور فضیلت بکشی تمام مخلوق پر اس لیے وَعَلَّمَا آدَمَا وَعَلَّمَا آدَمَا لَسْمَا قُلَّهَا فرمایا تو فرشتے رشت کرنے لگے اور پھر آخر میں اس عید کے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَمَا علوم ذاتی اور لا محدود ہیں محبوب کے علوم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کے پیاروں کے سالحین کے جو علوم ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں اللہ تعالیٰ مذہب حق کے مطابق اور قرآنی فیصلے جو چمک رہے ہیں سب کچھ واضح ہو رہا ہے ماننے سمجھ نے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمُبِينَ السلام وَسْلَامُ علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَعَصَحَابَكَ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم